الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محض سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا سوال گئے گئے ہے میرا ایک دوست دیندار اور فرائض و سنن کا پبند ہے میں نے اسے کئی بار سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے یہ سجدہ نماز، صحب، تلاوت یا شکر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی مرضی سے جب دل چاہتا ہے سجدہ کرتا ہے اور اس سجدہ میں نبی علیہ السلام سے منقول ذکر و اذکار پڑتا ہے اور بطور دلیل نبی علیہ السلام کا یہ فرمان پیش کرتا ہے تم اپنے بارے میں کسر سے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے یا بدت ہے رہنمائی فرما دیں عبادات کے لیے بنیادی اصول توقیف یعنی عبادت کرنے کی دلیل ہو تو اس انداز سے عبادت کی جائے گی اور اگر نہ ہو تو توقف اختیار کیا جائے گا مترجم لہٰذا اللہ رب العزت کے عبادت اسی طریقے سے کی جائے گی جس طرح اللہ رب العزت نے طریقہ بتلایا ہے اور شریعت میں بغیر کسی سبب کے سجدے کر کے اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے چنانچہ سجدہ تلاوت اس وقت کیا جاتا ہے جب سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی جائے اور سجدہ شکر اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی شکرانے کے لائق نعمت ملے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام اجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے بخاری حدیث نمبر 2499 مسلم حدیث نمبر 3242 اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ مردود ہے امام نووی رحمہ اللہ المجموع جل نمبر 3 صفہ نمبر 565 میں کہتے ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی و انکساری کرنے کے لیے بلا سبب سجدہ کرے تو اس کے بارے میں دو توجیہات ہیں جنہیں امام الحرامین وغیرہ نے ذکر کیا ہے پہلی توجیہ یہ سجدہ جائز ہے اسی کے صاحب کتاب تقریب قائل ہیں اور صحیح توجیہ یہ ہے کہ اس طرح سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اسی موقف کو امام الحرامین وغیرہ نے صحیح کہا ہے اور ابو حامد غزالی نے اس کو قطی طور پر صحیح قرار دیا ہے امام الحرامین کا کہنا ہے کہ میرے استاذ یعنی ابو محمد اس طرح سجدہ کرنے پر سخت تنقید کرتے تھے اس سجدہ کو نجائز کہنے والے اسے رکوع پر قیاس کرتے ہیں کہ اگر نماز سے ہٹ کر کوئی صرف رکوع کرے تو سب اسے حرام قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے البتہ ایسے سجدے جن کے بارے میں دلائل موجود ہیں وہ جائز ہوں گے اس حکم میں دیگر اوقات میں کیے جانے والے سجدے کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد کیے جانا والا سجدہ بھی شامل ہے شیخ الاسلام ابن تحمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے بدتر عمل وہ ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے سلام پھیرنے کے بعد الگ سے سجدہ کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے بلا شبہ یہ عمل بدت ہے اور اہمہ میں سے کسی نے اسے مستحب نہیں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی بنیاد شریعت اور اتباع پر ہوتی ہے خواہش نفس اور بدعات پر عبادات کی بنیاد نہیں ہوتی کیونکہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اسی انداز سے عبادت کریں جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اکدس سے بیان ہوئی ہے لہذا ہم اللہ رب العزت کی عبادت خواہش نفس اور بدعات کے ذریعے سے نہیں کر سکتے ریفرنس کے لئے دیکھئے الفتا والکبرہ جلد نمبر دو صفہ نمبر دو سو بیالیس اور ابن الحاج المدخل جلد نمبر چار صفہ نمبر دو سو چھے سٹھ میں صلاة الرغائب کے بعد دو الگ سے سجدے کرنے کے بارے میں کہتے ہیں نماز کا اصل مقصود قربِ الٰہی ہے اور قربِ الٰہی اطاعتِ گزاری سے ملتا ہے بدعات اور مقروع اشیاء سے نہیں ملتا اور علماء اکرام نماز کے علاوہ صرف دو طرح کے سجدے کرنا جائز سمجھتے ہیں جن میں تیسرا سجدہ شامل کرنے کے گنجائش نہیں ہے ان میں سے ایک سجدہ تلاوت ہے اور دوسرا سجدہ شکر ہے ان کے مطابق جو اسے جائز سمجھتے ہیں اور صلاة الرغائب کے بعد ہونے والے سجدے ان دونوں قسم کے سجدوں میں شامل نہیں ہے کیونکہ صلف صالحین سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے یہ بات ذہن نشین رہے کہ شیطان انسان کو بدعات میں گرانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہیں نمبر ایک بدت پر عمل کرنے سے سواب نہیں ملتا نمبر دو بدعات میں پڑھنے سے انسان سنتوں پر عمل کرنے سے دور ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بدت پر عمل کرنے والا شریعت میں نقص تلاش کرتا ہے گویا کہ بدتی شخص کے مطابق اس کو ایسے کام کی توفیق ملتی ہے جس سے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام نعوذ باللہ محروم تھے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سوال میں مذکور سجدہ شریع نہیں ہے اس کے نجائز ہونے کی دلیل یہ ہے نمبر ایک یہ بدت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر بدت گمراہی ہے نمبر دو جس طرح صرف رکوع کر کے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی بلکل اسی طرح صرف سجدہ کر کے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر نائن ایٹ ون فائیو سکس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ